عمران خان جب سے ہے سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں جی سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں بھائی کو پڑا طور جو گھر کا خرچ ہے ہوم مسئلہ تو چائل لیبر پہ تو پابندی ہے بھی اور ہونی چاہیے بھی چائل لیبر پہ پابندی لگانے کے بجائے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے اٹلیس جہاں پہ ان بچوں کو روزگار مل سکے اس وقت میں مزدوری کے بجائے کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوں I don't know بیتلمال کیا کہا رہا ہے I don't think so کہ کوئی کام ہو رہا ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے خان صاحب صرف سٹارٹ آف الیکشن یاد کریں اپنے وہ والے وعدے جو وہ کرتے تھے وہ یاد کریں ان میں سے کوئی ہمیں چند وعدے ہی بھولے کر دیں دوست کو نہ مان تیرے دوست نشہ کرے تو اس کا پاس نہ جا بس اپنے ماں باپ کا مانو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرم ٹیک میڈیا اور میں ہوں آپ کی مزبان سلمازی ناظرین کہتے ہیں القاسب و حبیب اللہ یعنی محنتی اللہ کا دوست ہے آج ہم موجود ہیں میلیڈی فوڈ پارک میں اور یہاں پہ ہم نے ایک باہمت بچے کو مزدوری کرتا پایا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر میں یہ ماشاءاللہ سے رزق حلال کمانے کے لیے بہت باہمت طریقے سے کام کر رہا ہے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ موٹیویشنل سٹوری آپ کے سامنے لائی جائے کہ ان تمام بچوں کی بھی حوصلہ افضائی ہو سکے جو کہ بھیک مانگنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو کوئی اچھا کام کرنے کی طرف جو ہے رغبت مل سکے آئیے ہم آپ کے ملاقات کرواتے ہیں اس معصوم بچے سے اسلام علیکم ملک سلام کیا حال ہے ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا امیر اللہ امیر اللہ کیا عمر کیا آپ کی سترہ سال ہے سترہ سال اور آپ یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ یہاں پہ جوتے پالش کر رہے ہیں تو آپ کیوں کرنا پڑا آپ کو یہ کام پس مجھگری ہی کرسے تھا کہ اور چھوٹا بھائی اور اس کو سکول پڑھا رہا ہے تو اس میں آگے ادھر مزدوری کرتا ہوں آپ مزدوری کرتے ہیں اور جو اس سے پیسہ ملتا ہے اس سے اپنے بھائی کو پڑھاتے ہیں جب ان کو بھائی اور بھائی کو پڑھاتا ہے اور جو گھر کا خرچے ہو مسئلہ تو تو دن بھر میں کتنی آمدن ہو جاتی ہے تو اتنی تھوڑی سی آمدن سے آپ کا گزارہ چل جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے ان تمام بچوں کو کہ جو بھیک مانگتے ہیں چوریاں کر رہی ہوتے ہیں اس سیج میں بھائی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں کہ اگر بھیک مانگو تو اچھا نہیں دے اگر آپ کام کرے گا تھوڑا سا بھی کام کرے گا تھوڑا سا بھی بجے تو اچھا رہے گا اس لئے بھیک مانگنے سے اور جو لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں میں جب اگر بھیک آپ نہیں مانگو گے تو یہ پالش کا کام ہو اور کوئی وغیرہ گاڑیوں کا کھر ہے تو ٹھیک رہے گا اچھا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کسی کو جوتے پالش کرنے کے لیے کہا ہو اور اس نے آپ کو پیمنٹ نہ کی اور جوتے پالش کروا لی ہوں تو پہ ہو گیا تھا لیکن وہ اس کے بات جوتی بھی مہر رہ گیا تھا تو میں چھلا گیا اور کھام کر رہا تھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو جوتی پالش کرنے کے لیے کہا ہو اور اس نے آپ کے ساتھ برے روئیے سے کوئی پیش آیا ہو جی اس رو ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات میں مجدوری ہے یہ تو ہوتے رہے دے ہو جاتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں توڑکی بہت ہیں یہ تو ہوتے رہے دے کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ غریب ہوں تو کیا غیرت مند ہوں اپنے ہاتھ سے کما سکتا ہوں بھیگ نہیں مانگوں گا الحمدللہ ہم شکر ردہ کرتے ہیں جب ہم بھیگ نہیں مانگ رہے اور اپنا میند مزدوری کر رہے ہیں بہت بڑے صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں اور یہاں مزدوری کے لیے آ جاتے ہیں ہم تو ساڑھے پان بجے اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھ دیتے ہیں نماز پڑھ کے تو پھر بس ہم توڑی دیتے کو دیر روک جاتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں کورونا وارس کی اتنی شدید لہر چل رہی ہے اور سب لوگ جو ہیں ماسک وغیرہ پہنے ہوتے ہیں آپ نے ماسک بھی نہیں پہنا آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں اس کے لیے ہم نے رکھا ہوئی جب میں اگر چلو کئی راشو اغیر آ جاتے تو ہم پہلنے تھے تو تو اس کو کوئیش ہوتے یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کرونا ہے کیا نہیں ہے ہوگا کیوں نہیں ہوگا امران خان کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا آپ کا کیا خیال ہے جی بلکل ٹھیک ہے مہارا جو ہے غربی الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں امران خان جب سے ہے سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں جی سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں مزدوری مل رہی ہے جی الحمدللہ تو وہاں پی ڈی ایم والے تو رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے امران خان آیا ہے مہنگائی ہے جس طرح سال دوار ابھی آج کل دس پندر روپے بڑھ گیا تو انہوں نے بھی تو بڑھائے پیچے سے انہوں کو بھی الحمدللہ اتنا ملتے ہیں جتنا پہلے کے ملتے ہیں تو مل جاتے کیوں نہیں مل جاتے آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی بڑھانے کا ذمہ دار امران خان ہے یا نوائشریف ابھی کیا کہہ سکتے ہیں امران خان ہی ہوگا جو بڑھائے اس نے تو آپ کو لگتا ہے کہ امران خان اگر مزید رہا کچھ اور جتنا اس کا عرصہ پورا ہو جائے تو مہنگائی پہ کابو پا لے گا کیا کہہ سکتے ہیں تو ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں امران خان زندہ آواز پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں جی جی پی ٹی آئی کو سپورٹ میرا نام عبدالرشید ہے میں ان کو شعبہ دیتا ہوں یہ مہنر مزوری کر کے ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں اور رجی کے حلال کھڑاتے ہیں ان کو شعبہ دیتا ہوں بخشمیل صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمیر ایسے چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ اس وقت تو اس کی پڑھنے کی عمر ہے کھیلنے کی عمر ہے اور اس وقت میں اس کو مزدوری کرنی پڑ رہی ہے اور یہی جگینن اپنے گھر والوں کے لیے جو آمدن کا ایک بہت بڑا سہارا بن کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیق مانگنے سے روکا ہوا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے یہ جو نے محنت کر کے کما رہے ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ یہ اسکول میں پڑھتا تعلیم حاصل کرتا آگے اپنے مستقبل کے لیے جو ہے نا وہ کچھ کرتا لیکن وہ سہارا ان کے پاس نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ بھیق مانگنے کے بجائے محنت کر کے اپنے والدین کے لیے کما کے دیرے ان کو اور جو ہے نا مطلب محنت کے ذریعے کما رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بھیق مانگنے سے یہ بات بہت اچھی ہے سو درجہ بہتر اللہ تعالیٰ نبی حدیث مہر کی جو رزق حلال کماتا ہے وہ بھی جو ہے نا بہترین ایک جہاد ہے جو رزق حلال کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے بین بھائیوں کو کھلاتا ہے یہ بھی ایک جہاد ہے تو یہ بہت یہ بھی عبادت کی طرح ہے میں باقی بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جو جس فیلڈ میں جائے محنت کرے اور جو تعلیم کے فیلڈ میں جو اس کے اچھی طرح تعلیم حاصل کرے اور اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں مطلب محنت کی فیلڈ میں لگے ہوئے ہو تو آپ وہ محنت کرے دل لگا کے محنت کرے وجہی ہے کہ آپ دوسری کے سامنے ہاتھ پھلائے مانگے اس کے وجہ آپ محنت کرو تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتا ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہ امیر اللہ یہ جو بچہ ہے یہاں پہ جوتے پالش کر رہا ماشاء اللہ بہت محنت کش بچائے میں کب سے اس کو نوٹ کر رہی ہوں یہاں پہ یہ کتنا صبحوں سے یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ سب کے جوتے پالش کرتا ہے اور محنت مزدوری کے لیے اس کی موٹیویشن بڑی سٹرونگ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میں ایسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی محنت کر رہا ہے اس کے حلال کمارا ہے لیکن ایسے یہ صرف یہ ایک بچہ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے بچے ہیں اب اس میں سے آپ کہہ لیں کہ دو پرسند اس طرح محنت کر لیتے ہیں باقی لوگ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈرکس لے رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے تو ان بچوں کو تو اپریشیٹ ہے جو محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن باقی اس جیسے اور بہت سارے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات ہونی چاہیے فرسٹ آف آل انہیں ان سے موٹیویشن لینی چاہیے ان بچوں کو سیکنڈ ہماری گورنمنمنٹ کو بھی اس کے بارے میں مطلب کچھ آگے سٹیپ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے ان کو دیکھیں یہ تو تھوڑا بڑا بچہ ہے ادھر اب میں مارکیٹ میں دیکھتا ہوں مجھے جیسے کوئی چھوٹی ایج کے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ دس ہوتے ہیں ان میں سے دو نشاور چیزوں کا یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب آرٹ یوز کر رہے ہیں اور دو لوگ کام کر رہے ہیں محنس سے تو وہ جو آرٹ ہیں ان کو بھی ہمیں سیف کرنا ہے ان کو تو ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ جو وہ آرٹ ہیں میرا خیال ہے گورنمنٹ اس پر تھوڑی توجہ دے باقی ان بچوں کے لیے دعائیں اللہ پاک انہیں کامیاب کریں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویسے تو دیکھا جائے تو چائل لیبر پہ تو پابندی ہے بھی اور ہونی چاہیے بھی لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ حالات اس قسم کے ہیں کہ مجبوراً ان لوگوں کو کام کے لیے باہر آنا پڑ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے امران خان صاحب کو کہ وہ ایسے کون سے سٹیپس اٹھائیں تاکہ ان بچوں کو اس وقت میں مزدوری کے بجائے کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوں اور انہیں بھی ایکل جو مواقع ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے مل سکیں دیکھیں چائل لیبر پہ پابندی تو ہے دیکھیں اب ایک گھر میں دو بچے ہیں وہی کمانے والے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ان کا کوئی بڑا نہیں ہے کمانے والا تو چائل لیبر پہ پابندی لگانے کے بجائے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ان بچوں کو روزگار مل سکے ٹھیک ہے جن کو نیڈ ہے اس چیز کی تو باقی خان صاحب کو ان کی ایڈوکیشن کی طرف بھی ذرا کرنا چاہیے کہ ان کو مطلب سولے رس کے ساتھ کوئی ایڈوکیشن کے بھی مواقع فارم کیے جائیں تو اس طرح کے ہمارے ایکٹیویٹیس ہونی جائیں گے پاکستان بیت المال بہت سے اچھے کام کر رہی ہے جس میں اس قسم کی جو نیڈی بچے ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے یہ بچے ریجسٹر تو نہیں ہیں تو ایسا کیا طریقہ کار کیا جائے کہ ان بچوں کو ڈھونڈ کر اور ان کی بھی کسی طرح سے ہیلپ کی جائے دیکھیں اب پناہ گاہوں کا قیام احساس پروگرام اور کوئی بھوکا نہ سوئے یہ وزیعظم عمران خان صاحب کے ایسے کام ہیں جن کو بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ اس قسم کے معصوم بچے جن کو اس عمر میں مزدوری کرنی پڑ رہی ہے یہ بھی سامنے آ رہے ہیں تو ایسا کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ ان کو بہتر کنڈیشن ملائے جا سکے دیکھیں گورنمنٹ کے پاس دس ایسی پلیسی سے جانتے ان بچوں کو ایڈجیسٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کے ایڈیوکیشن کی طرف کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے ہیں انہیں ایڈجیسمنٹ کی طرف تو لے کے جائے نا کہ مطلب ان کو کئی ایڈجیسٹ تو کیا جائے نا بچے اچھا کام کر رہا ہے پالش کر رہا ہے اس کے علال کمار ہے لیکن اس کو تھوڑا آپ کہلیں چیز کو موڈیفائر کر دینا اس کے لیے کچھ ہسانی پھر گورنمنٹ کو کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا پاکستانی نیشنل آئی ہے کوئی باہر سے تو نہیں آیا ہوا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر سٹیپس لینے چاہیے گورنمنٹ کو آئی ام آلسو پی ٹی اے سپورٹر ٹھیک ہے لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم ڈیس آرٹ ہوئے ہیں تو آئی ڈانٹ ٹھیک سو کہ میں سٹیل پی ٹی اے کا سپورٹر ہوں مجھے وہی کچھ نظر آرہا ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں آرہا تھا خان صاحب صرف سٹارٹ آف الیکشن یاد کریں اپنے وہ والے وعدے جو وہ کرتے تھے وہ یاد کریں ان میں سے کوئی ہمیں چند وعدے ہی پورے کر دیں تو آئی ٹھیک کہ ہم پھر اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں کہ جی ہم نے صحیح قدم اٹھایا تھا ایدھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک اور بار دوبارہ غلطی کیا یہ بتائیں کہ اگر خان صاحب کو نیکس ٹائم ووٹ نہ دیا جائے تو کیا آپ کے پاس ہے دیکھیں آپ کے پاس ہے آپ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے کیا پولیٹکس ہے ہمارے ملک میں چار لوگ ہیں ایک کے پاس سے جاتی ہے دوسرے کے پاس دوسرے کے پاس سے جاتی ہے تیسرے کے پاس یہ ہی چل رہا ہے یہ ہی ہم لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایک نئی امید تھی اس کو ہم نے ازمایا ہے ٹھیک ہے تو ریزرٹ وہی جو مطلب پہلے تھا سیم ہے مطلب اس سے ہم کہہ لے کہ ڈاؤن جا چکے ہیں میں خود ایک بزنس مینو سامنے میرا ریسٹرونٹ ہے اب مجھے پتہ ہے نا لاسٹ ایر میرا بزنس کیا تھا اور اس ایر کیا تھا تو خان سب کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے یہ کام ہم خوشی سے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جدر جاتے ہیں جدر بیٹھتے ہیں اپنی مرضی سے بٹھتے ہیں نوکری سے اچھا ہے یہ کام ہم آر لیا ٹھیک ہے نوکری سے اچھا ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ نوکری میں کیا مسئلہ ہے اور اس میں کیا اچھا ہے نوکری سے یہ مسئلہ ہے بس مالک کا ماننے ادھر جا ادھر بیٹھو غصہ بھی کرے گا کام غلط کرے گا مارے گے بھی یہ کام اس لئے اچھا ہے بس اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے جدر بیٹھنے دوست کے پاس جانے نہیں آنے اپنی مرضی سے ہو جاتے ہیں آٹھ سو بھی ہو جاتے ہیں نو سو بھی ہو جاتے ہیں ہزار بھی ہو جاتے ہیں بھی ہو جاتے کسمت کے باتے کبھی کام زیادہ ہوتے زیادہ ہو جاتے کام توڑا ہوتے پانچ سو چے سو ست سو ہو جاتے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی کمائی ہے اس سے آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے شکر اللہ حمدللہ بہت ہو جاتے غریب بھی یہ مٹی سے بنا ہوئے امیر بھی مٹی سے بنا ہوئے بس یہ مٹی کے لئے واپس جانے کیا کہنا چاہیں گے ان لڑکوں کو جو آپ کی عمر کے ہیں لیکن یا تو وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں یا پھر وہ جو ہیں بیکاری بڑھنے لگ پڑتے ہیں انہیں کیا کہیں گے انہیں ہم بس کیا کر سکتے انہیں ہم دعا دے سکتے ہیں ویڈیو بھی دیکھے گا ہم اس سے کہتے ہیں اپنا ماں باپ کا مانو دوست کو نہ مان تیرے دوست نشے کرے تو اس کا پاس نہ جا بس اپنا ماں باپ کا مانو موسیقی 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 موسیقی